اسلام علیکم دوستو آئیے میں چار مصرے حاضر کرتا ہوں آپ بیس سال پیشے جائیے ہمارا ابو جان نے ہم سے کہا کہ بیٹے اب تم شادی کرلو میں نے کہا ابو یقینا کرلیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ لڑکی ہم سفر خوبصورت چاہیے اس وقت ہمارا ابو جان نے کیا کہا بطر خاص حماد کیجئے زندگی جو کرے مسرور کہاں سے لاؤں ایک ایک شخص سے شکا چاہتا ہوں زندگی جو کرے مسرور کہاں سے لاؤں چاند جیسا روخ پر نور کہاں سے لاؤں کیوں میری بات سمجھتا نہیں میرے بیٹے ابتو ہے لنگور تجھے ہو کہاں سے لاؤں واہ 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 بہت سچے باپ کے بیٹے ہیں بھئی واہ 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 زندہ دوستو سبان اللہ یہ چار میں سے میں دوبارہ حاضر کرتا ہوں زندگی جو کرے مسرور کہاں سے لاؤں چاند جیسا روخ پر نور کہاں سے لاؤں کیوں میری بات سمجھتا نہیں میرے بیٹے ابتو ہے لنگور تجھے ہو کہاں سے لاؤں بہت بہت شکریہ دوستو شادی ہو گئی اس کے بعد جو حشر میرے ساتھ ہوا خدا کرے کسی کے ساتھ نہ ہو دیکھئے شریف بھائی دیکھئے گا ختم آوارہ مزاجی کا سفر ہونے تک میرے گھر والوں کے کانوں کو خبر ہونے تک دیکھے لالچ مجھے بنگلے پہ بلایا اور پھر مجھ کو پیٹا میرے سالونے سہر ہونے تک واہ 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 کیا کہنا بھائی بہت بہت شکریہ دوستو دوستو میں اب جو چار میں سے پڑھنے جا رہا ہوں یہ آپ پیلے ایک تحفہ دے رہا ہوں بترخواہ سمات کی جگہ کہ ایک شخص کی شکہ چاہتا ہوں اتنا اتنا کوہ رام مچانے کی ضرورت کیا تھی اشک آنکھوں سے بہانے کی ضرورت کیا تھی ایڑھ ہو جائے گا جب دل میں تمہارے بہانے کی ضرورت کیا تھی اتنا کوہ رام مچانے کی ضرورت کیا تھی اشک آنکھوں سے بہانے کی ضرورت کیا تھی ایڑھ ہو جائے گا جب دل میں تمہارے ڈر تھا نہ دنالوں میں نہ حالے کی ضرورت کیا تھی دوستو اسی طرح محبتوں سے ایک مطا تو تین شرپتر خاص دیکھے شریف بھائی دیکھے گا نہ وہ کٹمنڈو والی ہے نہ وہ رنگون والی ہے نہ وہ کٹمنڈو والی ہے نہ وہ کٹمنڈو والی ہے نہ وہ رنگون والی ہے نہ وہ رنگون والی ہے میں جس کے پاؤں دباتا ہوں وہ بہرادون والی ہے نہ وہ کٹمنڈو والی ہے نہ وہ رنگون والی ہے میں جس کے پاؤں دباتا ہوں وہ بہرادون والی ہے بہت بہت شکریہ یہ بھی شیئر سمات کی جا ضرورت کیا کہ میں اپنے لیے لاؤں سفاری سوٹ ضرورت کیا کہ میں اپنے لیے لاؤں سفاری سوٹ میرا دل جس پر آیا ہے وہ تو پتلول والی ہے دوستو یہ بھی شیئر پتر خاص سمات کیجئے گا کہ پہلوانوں سے دنگل میں تو ہرگز لڑ نہیں سکتا پہلوانوں سے دنگل میں تو ہرگز لڑ نہیں سکتا مجھے معلوم ہے باوڈی تیری ماجون والی ہے واہ 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 کیا کہنا کیا کہنا سمات کیا کہا کہ پہلوانوں سے دنگل میں تو ہرگز لڑ نہیں سکتا مجھے معلوم ہے باوڈی اچھا دوستو یہ جو شیر پڑھنے جا رہا ہوں جو حضرت شادہ شدہ ان کے لیے ہے پتر خاص دیکھے گا شورہ اکرام کی شیر کا چاہتا ہوں ہووی انسلٹ جب میری جلے بھی گلگلے کے ساتھ ہووی انسلٹ جب میری جلے بھی گلگلے کے ساتھ پتا یہ تب چلا کے رات افلا تو انوالی رہے دوستو اسی طرح مکتب سمات کیجے کہ مجاور کو جکڑ مت تو جکڑ لے گی تجھے سردی مجاور کو جکڑ مت تو جکڑ لے گی تجھے سردی بدن اس کا ہے برفیلا جوانی جغون والے ہے بدن اس کا ہے برفیلا جوانی جغون دوستو مصطفیٰ مانیچن صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو مجھے گھٹکا یاد آگا ہے گھٹکا ایک نظر سمات کیجئے جو ہزاں گھٹکا کھاتے ہیں دیکھے گا اے بھائی ذرا دیکھ کے چبا چبا اے بھائی ذرا دیکھ کے چبا اے بھائی ذرا دیکھ کے دبا نوٹوں کا اس میں پھٹکا ہے اے بھائی ذرا دیکھ کے چبا اے بھائی ذرا دیکھ کے دبا اے بھائی نوٹوں کا اس میں پھٹکا ہے اے موت کا اس میں پھٹکا ہے اے بھائی گھٹکا ہے اے بھائی سوچ کے چبانا تو ارہ دیکھ کے دبانا تو چھوٹوں کو بھی بھالوں کو بھی بھالوں کو بھی چھوٹوں کو بھی یچے کو بھی بوروں کو بھی کھوٹوں کو بھی کھاروں کو بھی گھٹکے کا پھٹکا ارہ کھانا یہاں پڑتا گئے کھانا یہاں پڑتا گئے یہ بنا بنایا تیرا کھینے بگڑ جائے گا ایک نہ ایک دن تو لفڑے میں پڑ جائے گا بکری کے جیسا تجھے گھٹکا چبائے گا دیکھ لے لا یہ تیرا مو سڑ جائے گا اے بھائی اوزار دیکھ کے چبا ارے لوٹوں کا اے بھائی اوزار دیکھ کے چبا اے بھائی اوزار دیکھ کے چبا ارے لوٹوں کا اس میں پھٹکا ہے ارے موت کا اس میں جھٹکا ہے دیکھنے میں گواہ تو بڑا ہی یا لشان ہے شان ہے شان ہے لیکن اس کے پیچھے کون آگے کبرستان ہے دیکھنے میں گواہ تو بڑا ہی یا لشان ہے شان ہے شان ہے لیکن اس کے آگے پیچھے لیکن اس کے پیچھے کون آگے کبرستان ہے اور جھٹ پر سوسائٹی جو بھی جو میں کچھ باتا ہے ہاتھ سے وہ کھانا نہیں کی چمچے سے گی کھاتا ہے ہاتھ سے وہ کھانا نہیں کی چمچے سے گی کھاتا ہے پان پڑاک نام جس کا نام جس کا ویمل ہے گھرے 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 گھر چبا عرے اے بھائے ہزارہ دیکھ کے چبا آئیے یہ بند بترخواست دیکھے گا آج کل کو نوجہ ہوا تو گھوڑے پہ سوارے گا سوارے گا کھانا پی نہ کم دیکھو گھٹکا دھوا دار گا آدمی تو خیر عورتوں کو بھی بخار گا بارہ بارہ گھنٹے بس گھٹے کی مار گا گھٹکا نگی ملتا ہے تو کہاں کہاں کرتے ہیں اور کوئی جب کھلائے تو وہ سائیں سائیں کرتے ہیں کوئی جب کھلائے تو وہ سائیں سائیں کرتے ہیں گھٹکے سے نگاہوں کے بینائی کو ہو جاتی ہیں اور صورت بندر کے جیسے ہو جاتی ہیں اے بھائی ہزارہ دیکھ کے چبا اسی طرح محبتوں سے آخری بند پر سمات کیجئے گا اس سے پہلے کینسر کی بیماری کا سلام ہو اس سے پہلے کینسر کی بیماری کا سلام ہو اس سے پہلے تیرے لیے چندے کا نظام ہو اور اس سے پہلے تیرے گھر میں تیرا حاکار ہو اس سے پہلے چار کے کاندھوں پہ تو سوار ہو زندگی کی راہوں میں آسو با کھانا چھوڑ دے آج سے تو بھائی میرے گھٹکا کھانا چھوڑ دے آج سے تو بھائی میرے گھٹکا کھانا چھوڑ دے